اسلام علیکم میرے نام غلاب مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلس آئیے سب سے پہلے آج کے ہم معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں پینما کیس معمول زندگی بنتا جا رہا ہے پینما کیس حتمی مراحل میں جاتا ہوا واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بظاہر حسین نواز کی دستاویزات جالی لگتی ہے ادھر وزیر آزم کے لہجے میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ کب تک چلے گی یا پھر عوامی رابطہ مہم شروع ہو چکی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں فوجی جوان عام شہری شہید ہو رہے ہیں گھر برواد ہو رہے ہیں پاک بھارت لائن آف کنٹرول پر کشیدگی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی لائن آف کنٹرول پر بھارتی کشیدگی کسی بڑے سانہے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے بات کریں گے کہ اس کشیدگی کا حل کیا ہے اور بھارت چائنہ سے اتنا خوفزدہ کیوں ہوا پڑا ہے پاکستان کو بیرونی تجارت میں لگاتار خسارے کا سامنا درپیش ہے گزشتہ چار مالی برسوں میں پاکستان کو بیرونی تجارت میں اٹھانوے ارب ڈالر خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے رزارت برامدات میں کمی روکنے میں ناکام رہی ہے جس کی وجہ سے برامدات پچیس ارب ڈالر سے کم ہو کر بیس ارب ڈالر تک گر گئی ہے اقدامات کون کرے گا کچھ پتہ نہیں ہے ہمیشہ کی طرح آج پھر پانما کیس پانما کیس اور اسی کی بات ہو رہی ہے پانما کیس اور اس سے جڑے تمام معاملات جس میں روزانہ کی سماعت شامل ہے روز سماعت ہو رہی ہے پیر کے دن سے روز کے وکلہ کے دلائل شامل ہے جو آج سے چند ماہ پہلے بھی ہوئے آج پھر ہوئے جی ایٹی کی رپورٹ کے بعد ہوئے معزز عدالت کے فاضل ججی صاحبان کے ریمارکس یہ سب شامل ہیں اور جو کل ختم ہو جائیں گے تمام ریمارکس ختم ہو جائیں گے ہر روز سامنے آنے والے ڈاکومنٹس یہ سامنے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک معامل زندگی بن چکا ہے روز پاکستانی اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں تو باقی کام اپنی جگہ مگر تمام پاکستانیوں کی نظریں ٹیلیوین سکرینوں پر جم جاتی ہے اور ٹیلیوین سکرین کیا سارا فوکس تمام ٹیلیوین چینلز کا جنرلسٹ کا پوری جنرلسٹ کمیونٹی کا فوکس پینما کیس ہوتا ہے سپریم کورٹ میں آج بھی سمات ہوئی اور وہی ڈاکومنٹس جو کل کی پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھائے تھے اور اس میں کیا درج تھا وہ بتایا تھا وزیراعظم کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں آج دلائل دیئے اگلا جو دن آنے والا ہے اس میں بھی چند منٹ دیے جائیں گے ان کو دلائل کل مکمل ہو جائیں گے کیس جو دلائل ہوں گے جو اس کی پوری پروسیڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کل کے دن کو انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ کل کے بعد اگر کل اگلی ڈیٹ دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو آنے والی تاریخ ہوگی وہ انتہائی اہم ہوگی اس پورے کیس سے مطالق عدالت نے آج جو ریمارکس دیئے وہ بڑے ہی اہم تھے انہوں نے جو مجموعی طور پر ریمارکس دیئے انہوں نے کہا ہے کہ بظاہر جالی اور خود ساختہ دستاویزات پیش کی گئیں جس پر سات سال سزا ہو سکتی ہے ڈیر سال سے پوچھ رہے ہیں جدہ میں رقم کہاں سے پیسہ کہاں سے آیا اور اس کا جواب نہ ادھر سے آتا ہے نہ ادھر سے آتا ہے یہ سب باتیں ہوئیں سلمان اکرم باجہ صاحب نے دلائل دیا ہے اور انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد آج سارا دن کی سمات کیا ہوئی آج کیا کیا ریمارکس دیئے گئے دلائل کیا دیئے گئے طرح وہ پہلے ملاحظہ کر لیے پینما کیس کے آخری راؤنڈ کی چوتھے روز کی سمات مکمل ہو گئی سپریم کورٹ میں پینما کیس کی سمات جسٹس اجاز افزل کی سربراہی میں جسٹس عظمت سعید آر جسٹس اجاز الہسن پر مشتمل خصوصی بینچ نے کی سمات کے آگاز میں عدالت نے دستاوے ذات میڈیا کو دینے پر برہمی کا اظہار کیا دورانے سمات جسٹس عظمت سعید نے استفسار کیا کہ دبائی کی حسن نواز کی کمپنی کے لیے فنڈز کہاں سے آئے کیا نواز شریف چیمن ہے اس پر سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جی ہاں وہ تنخواہ نہیں لیتے جسٹس اجاز افزل نے ریمارکس دیئے کہ تنخواہ نہ بھی لیں تو اساسے میں شمار ہوگا الزام یہ ہے کہ یہ فلیٹس وزیراعظم نے خریدے جسٹس اجاز الہسن نے کہا کہ جواب یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں عدالت نے کہا کہ بچے ذرائع ثابت نہ کر سکے تو اثر عوامی عہدہ رکھنے والے پر بھی ہوگا کیس کی سمات کے دوران جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ بادی و نظر میں جالی دستاویزات دی گئی اگر جالی دستاویزات عدالت میں پیش ہوں تو کیا ہوتا ہے اس پر ایڈیشنل ایٹورنی جرنل نے جواب دیا کہ مقدمہ درش ہوتا ہے اور سات سال سزا ہو سکتی ہے جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے جالی دستاویزات کے معاملے نے میرا دل توڑ دیا جسٹس اجاز الہسن نے ریمارکس میں کہا کتری سرمایہ کار کی رسیدیں ہی دکھا دیتے چھے سب چاس ہزار پاؤنڈ کہاں سے آئے فلیکشپ منتقل ہوئے جسٹس اجاز افصل نے کہا کہ کیپٹن سفتر کی نمائندگی کون کر رہا ہے اگر وکیل آیا تو سن لیں گے ورنہ فیصلہ دیں دیں گے جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ فرنزک ریپورٹ میں جو کہا وہ بکواس نہیں کتری شہزادے کو کہا کہ آپ آ جائیں وہ نہیں آئے جیسٹس اجاز الہسن نے ریمارکس میں کہا کہ کتری شہزادے کو پیش کرنا آپ کی ذمہ داری تھی سٹار گواہ پیش نہیں کیا شیخ حمد بن جاسم کا بیان آ جاتا تو معاملہ ختم ہو جاتا وزیراعظم نواز شریف کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں کہا کہ وہ مزید دلائل جمعہ کے روز دیں گے جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماد جمعہ تک ملتوی کر دی دوسری جانے وزیراعظم کے لہجے میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ کب تک چلے گی یا پھر عوامی رابطہ مہم شروع ہو چکی ہے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں عمران خان صاحبی کل کی طرح آج بولے اور ٹھیک تھاک بولے دونوں لیڈران نے آج کیا کہا ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجئے تمہیں عوام نے دو ہزار دو میں بھی ٹھکر آیا تمہیں عوام نے دو ہزار آٹھ میں بھی ٹھکر آیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں عوام نے دو ہزار تیرہ میں بھی ٹھکر آیا یہ جی آئی ٹی کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ پی ٹی آئی کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ ان تمام سیاستدانوں کو کہنا چاہتا ہوں اس اعتصاب کو کوئی نہیں مانے گا ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے الحمدللہ مجھے اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے نیا پاکستان تو بعد میں بنانا چلو ہم تمہیں موقع دیتے ہیں تم نیا خیبر پختونخواہ بنا دو یہ دھمکیاں دیرے سے آپ کی اپنی ساری قوم نہ آپ کی دھمکیوں کی کوئی فکر کرتی ہے نہ کسی کوئی خوف ہے یہ مظلوم شکل بنا کے یہ ایک دنیا بدل گئی ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ جو کتری کا خاتہ ہے سارا یہ آج سپریم کورٹ نے اس کے دھجیں اڑا دی ہیں میں استیفہ نہیں مانگ رہا میں کہہ رہا ہوں جیل میں جائیں گے آپ میں ڈیالے کی بات کروں آپ کہیں استیفہ کی بات کریں آج جو ہیرنگ ہوئی تقریبا پروسیڈنگز آج ختم ہو چکی پیر کے دن سے اب تک تمام دلائل دیے جا چکے ہیں مکمل ہوئے ہیں تقریبا مکمل ہو چکے ہیں گزشتہ روز جو آنے والا دن ہے آنے والا دن ہے جو اس میں سلمان رکن و راجہ صاحب کچھ منٹ ان کو ملیں گے اپنے دلائل مکمل کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ جو سیاسی منظر نامہ بن رہا ہے اور جس طرح سے وزیر آزم صاحب کزشتہ روز ہم نے پروگرام بھی کیا اور آپ کو بتایا کہ ایسا لگ رہا ہے عبادی نظر میں کہ جیسے عبامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف نے نون لیگ میں اور آنے والے دنوں میں کچھ ایسی ہی سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے ہمارے بہت سے مستند ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سکینڈلز ڈھوڑے جائے گے خیبر پختونخواہ گورنمنٹ سے اور وہ سکینڈلز منظر عام پر لائے جائیں گے اور آنے والے دنوں میں وہ بہت سارے سکینڈلز بہت سارے ٹیلیویجن چینلز پر ایکسپوز بھی ہوں گے یہ اس کے لیے حکمت عملی بھی تیگ کر لی گئی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس پارے میں ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے وزراء کو بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے اور خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں جو مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں نمائندگان ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ گورنمنٹ سے سکینڈلز نکالے جائیں اب اس سارے منظرنامے کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ کہ دراصل یہ کیس کب اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا گزشتہ آنے والا جو دن ہے پروسیڈنگ تقریباً مکمل ہو جائے گی کیا کل کوئی شارٹ آرڈر آ سکتا ہے اور اگر شارٹ آرڈر نہیں آتا تو جو اگلی تاریخ ہوگی اس تاریخ کو کتنا ہم سمجھا جائے اس کے لئے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی انویسٹگیٹیف جنرلسٹ ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہم آپ کی تمام سوریز پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کو تکلیف دیئے ہم نے تمام جب سے یہ پینما ہیرنگ ہو رہی ہے آج کے آپ نے دلائل سنے پیر سے لے کر اب تک سمجھا جائے تو تقریباً مکمل ہو چکے دلائل پروسیڈنگز مکمل ہو چکی ایک اندازے کے مطابق کل کیا ہو سکتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اور اب تک کی باتوں میں جی آئی ٹی کی ریپورٹ آ چکی باقی دلائل مکمل ہو چکے اس کی ڈیریکشن کیس کی کیا بن رہی ہے بہت شکریہ مرتضی بہت اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کا کل اگر شارٹ آرڈر آ جاتا ہے جس کے چانسز بظاہر کم ہیں تو سب سے بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے جو یہ کیس ایک سال دو مہینے سے عدالت میں ہے اور سارے جو جتنے بھی قانوندان ہیں لوگ کمرہ عدالت میں ایک سال سے بیٹھے ہوتے ہیں پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن تیم بنی ہے سب سے بڑا فیصلہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آیا کہ وزیراعظم پاکستان کو ناہل قرار دیا جائے گا یا نہیں جائے گا یہ وہ ڈیبیٹ ہے باقی جو اوورال اب تک کیس ہوا ہے مرتضی بہت اہم ہے آپ کو بتانا آپ کے ناظرین کو یہاں پر کہ ایک بات تیہ ہے کہ جو لوگ اس کیس میں ایکیوزڈ ہیں جس میں چھے سے سات لوگ ہیں جس میں دیکھیں آپ وزیراعظم پاکستان ہیں اس کے تین بچے ہیں مریم نواز شریف صحبہ اس کی صبرادی دو اس کے بیٹے ہیں ایک اس میں اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے ہسپینڈ ہیں ایم این اے کیپٹن سفتر اس کے علاوہ اسواکڈار فائنانس منسٹر نیشنل بینک آف پاکستان کے سٹنگ جس طرح آپ کو معلوم ہے پریزیڈنٹ سعید احمد ہیں اس طرح سے ایک دو اور کیریکٹرز ہیں تو ایک بات تائے ہے کہ ان کا کیس لگتا ہے کہ اب ٹرائل کورٹ کو جائے گا یہ تائے بات ہے جو بظاہر دلائل سے ثابت ہو رہا ہے اتنا ڈاکومنٹری پروف آیا ہے لیکن ایک چیز جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ججز جس پر بار بار سوچیں گے کہ آیا کہ وزیراعظم کو ناہل قرار دینا ہے کیونکہ سارے اس کیس کا ایپیک سینٹر وزیراعظم آف پاکستان ہے اور وہ کس نوعیت پر ہیں مرتضیٰ یہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ دو نیچر کے جہاں پر کیسز اور ایک کل ملا کے تانے بانے مل رہے ہیں ایک یہ ہے کہ جو پینیمہ میں نامز آئے ہیں منی لانڈرنگ ہے جتنی ان کی پروپرٹیز تھیں ان کی منی ٹریل مانگی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان مانگتی رہی چورانوے گھنٹے ہیرنگ کر کے پھر پانچ ججز نے یہ فیصلہ دیا دو نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم نے قوم کے سامنے جھوٹ بولا ہے ہم اس کو ناہل قرار دیتے ہیں اسی طرف آ رہا ہوں مجھے کمپلیٹ آپ کرنے دیں گے شورٹ میں پھر تین ججز نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید انویسٹیگیشن ہو تو اب یہ وہ تین ججز ہیں جنہوں نے جانٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے انویسٹیگیشن کروای اس سے کافی میٹیریل آیا ہے جو سپورٹنگ میٹیریل ہے جس میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں وزیراعظم کے لئے بہت اہم ہیں ایک آپ کو بتا ہے ایف ریڈ ای کیاپٹل کامپنی ہے حسن نواز حسین اس کامپنی کے مالک رہے ہیں اس کامپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین وزیراعظم آف پاکستان رہے ہیں بیس اپریل دو ہزار چودہ تک اور کچھ وہاں پر اس کی جو یہ بھی دکھائی گیا ہے کہ وہ سیلوریز بھی لیتے رہے ہیں تو یہ وہ چیز ہے یہ وہ کامپنی ہے جو وزیراعظم نے اپنے اساسوں میں نہیں دکھایا ہے تو یہ کیس سیکریریشن کا کیس بنتا ہے اور یہ الٹیمیٹلی لگتا ایسے ہے لیکن جو آج ڈاکومنٹ دیئے گئے اس میں فوجری کی بات چلی ہے ایسا لگ رہا ہے انہوں نے بعدی نظر میں کہا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس جالی ہے یا غلط ہے یہ کیا بات ہوئی آج کورٹ میں یہ اسی کے برابر ہی بہت اہم بات ہے وہ مریم نواز ساباہی کے حوالے سے ہے جو ڈاکومنٹ ایک تو یہ جس طرح آپ کو بتا ہے نوٹری یو اے ای گارمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا پراپرٹیز کا جو سٹیل میلس تھی وہ اس پر ججز نے سوالات اٹھائے ہیں آیا کہ یہ جنون ہے کہ یا نہیں ہے دوسرا بینیفیشل آنرشیپ ہے جو کہ افشور کامپنیز فلیٹس کے آیا کہ مریم نواز سابا ٹرسٹی ہیں جو ٹرسٹ دیڈ اس نے سائن کی ہے یہ اریجنل ہے یا نہیں ہے اس پر شدید سوالات اٹھے گئے ہیں اور آپ کو بتا ہے جی اے ٹی نے جو لیگل موچول ایسسٹنس کے طاعت انفرمیشن حاصل کی ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مریم نواز اس فلیٹس کی بینیفیشل آنر ہیں اگر عدالت اس چیز کو مان لیتی ہے جس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور بظاہر لگتا ہے آج انہوں نے سلمان اکرم راجع جو وزیراعظم کے بچوں کے وکیل ہیں اس کے کوئی خاص اچھے انداز میں آرگومنٹ بائنی کیے اگر وہ بینیفیشل آنر ثابت ہو جاتی ہے تو فورجری کا ایک پیت کیس بنتا ہے ان کے بچوں پر جو ایک الہدہ کیس ہے کم از کم اس میں آپ کو جیل جانا پڑتا ہے ساتھ ساتھ سزا ہو سکتی ہے اور یہ کیس جڑتا ہے پھر اس کے والد صاحب سے وزیراعظم پاکستان ہیں وزیراعظم پاکستان ہیں وہ یہ ہے کہ دو ہزار بارہ میں انہوں نے ڈیپینڈنٹ یا اس طرح کی چیزیں شو کی ہیں اپنے ڈیکلیریشن میں اگر وہ یہ ثابت ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی مسٹ ڈیکلیریشن میں آ جاتا ہے کہ وہ انہوں نے شو نہیں کیا کیونکہ انہوں نے ڈیپینڈنٹ شو کیا تھا تو وہ فلیٹ شو کرنا ضروری تھا اور ساتھ ساتھ وہی کیس کیپٹن سفتر کی ناہلی کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کی یہ بیوی ہے اور انہوں نے شو کرنا تھا تو یہ عدالت نے ابزار کیا ہے چند سیکنڈز ہے کیا ہم ذاتی طور پر کیا رائے چونکہ کورٹ میں پروسیڈنگ ہے رائے تو نہیں ہو سکتی لیکن ایک انیلیسز ہو سکتا ہے کہ کیا شارٹ آرڈر آنا کل کسی بھی طرح کا ممکن ہے یا نہیں ہے کتنے پرسنٹ رائے ہیں چند سیکنڈ نیمبر بہت کم ہیں بہت کم ہی چانسز ہیں کہ شارٹ آرڈر آئے فائنل آرڈر آئے گا اور زہری بات ہے سپریم کورٹ آر پاکستان ایک دن پہلے اناؤنس کر دے گی کہ کس تاریخ کو یہ آرڈر آرہ ہے بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ یہ معاملات بن رہے ہیں بہرحال کل کا دن انتہائی آہم ہے کل جو دن ہوگا ممکن ہے کہ شارٹ آرڈر آئے جس کے امکانات بہت کم بتائے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تاریخ آ جائے گی کہ اگر وہ مکمل آرڈر ہوتا ہے تو وہ پھر آرڈر کیا ہوگا بہت زیادہ رائے قائم ہو رہی ہے بلکہ بہت زیادہ اس کی ڈائریکشن واضح ہو رہی ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ کی طرف جائے گا یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کی طرف جائے گا لیکن اگر ٹرائل کورٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کے دوران میں کیا وزیراعظم کی نا اہلی کا معاملہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے یہ بہت اہام ہے ایک اور انتہائی عام معاملہ جس کا تعلق پاکستان سے ہے پاکستان کی سیکیورٹی سے ہے پاکستان کے دفاع سے ہے وہ بھی بدستور سر اٹھاتا جا رہا ہے بار بار اس کو رپورٹ کیا گیا ہے بار بار ہم نے بھی بتایا ہے نہ صرف یہ بلکہ انڈین میڈیا بھی اس کو دکھا رہا ہے بار بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھارت لگاتار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور جو اصل حقیقت ہے اس میں بھارتی میڈیا اس کو اس طرح سے پوٹرے نہیں کر رہا ہے چند روز پہلے آپ کو یاد ہوگا آزاد کشمیر کے علاقے وادی نیلم میں ستھنیاں کے مقام پر بھارتی فوج کی جانب سے سرحد پار سے پاک فوج کی گاڑی کو بھارتی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا جان بور کر نشانہ بنایا گیا تھا جس کے نتیجے میں چار فوجی جوان شہید ہو گئے تھے جن میں سے ایک کی لاش دریا میں جا گی رہی تھی ان کی گاڑی تو ایک کی جسد خاکی کو ڈھونڈ لیا گیا ہے اور باقی ابھی تک ان کی تلاش جاری ہے اس کا بھی موت اور جواب بھی دیا گیا جس کے نتیجے میں ایک بھارتی اہلکار ہلاک ہوا اور بھارتی چوکی تباہ ہوئی یہ وائی سے ورسہ معاملہ چل رہا ہے بھارتی مداخلت ہوتی ہے لوسی کی خلاف ورزی ہوتی ہے ادھر سے بھرپور جواب دیا جاتا ہے اور ٹھیک تھک نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ باقاعدہ جواب دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مکمل طور پر مجموعی طور پر واضح طور پر محفوظ ہاتھوں میں ہے اور جواباً پھر پاکستانی افواج نے دیکھا ہم نے کہ بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جس سے بھارتی پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچا اس پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا ہوت لائن پر رابطہ ہوا سخت رابطہ ہوا اور اس پر سخت احتجاج کیا گیا پاکستان کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پارے میں تفصیل میڈیا کو بریف کیا اور بتایا چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی بار لائن اوف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی ڈی جی ایم او پاکستان میجر جنرل ساہر شمشاد مرزا نے یہ کہا ہے کہ بھارت کی ان کارروائیوں سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور امن و استحکام کو نقصان پہنچے گا یہی ہمارا آج کا سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ایک طرف جب لائن اوف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور دوسری طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے پھر لائن اوف کنٹرول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے یا جواب دیا جاتا ہے یا اس کو فرضی طور پر یوں سمجھ لیا جائے کہ جواب دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے دوسری طرف گولے پھیکے جاتے ہیں تو ایک اور جنگ آتی ہے یہاں سے دو گولے پھیکے جاتے ہیں تین آتے ہیں جب تین آتے ہیں تو چھے جاتے ہیں تو یہ تین چھے کا معاملہ سیکڑوں ہزاروں میں جانے کا واضح طور پر خطرہ دکھائی دے رہا ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایل او سی پر بڑھتی ہوئی اشتیال انگیزی کی دراصل محرکات کیا ہے فوجی کاری کو نشانہ بنایا جا چکا ہے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں یہ کیا حکمت عملی ہے بھارت کی گو کہ ہم بھی جواب دے رہے ہیں مگر اس طرح تو حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہو جائیں گے انڈیا چائنہ کا جو نیا معاملہ سر اٹھا رہا ہے سڑک بنانے کا معاملہ بھارت چور مچا رہا ہے وہ کیا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا بھارت کو کیا نقصان ہوگا ہمارے ملک کا دفاع نو ڈاؤٹ مضبوط ہاتھوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر دشمن کو بھی کمزور نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ اس طرح لائن اوف کنٹرول پر فوج کو انگیج کرنا اور ہر وقت محاذ گرم رکھنا کسی نئی ڈاکٹرائن کی پیداوار تو نہیں ہے اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا ان سارے سوالوں کا جواب لیتے ہیں ان سب کا بات کرتے ہیں موجود ہیں ماہرے دفاعی امور جنرل ڈیٹائیڈ غلا مصطفی صاحب جنرل سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمیشہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں فرمائے گا کہ ایلو سی پر بڑھتی ہوئی جو اشتیاء لنگیزی ہے دراصل اس کے محرکات آپ کو کیا سمجھ آتے ہیں فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا جا چکا ہے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں کیا حکمت عملی ہے بھارت کی گو کہ ہم بھی جواب دے رہے ہیں مگر اس طرح تو حالات کشیدہ سے کشیدہ تار ہو جائیں گے جنرل سب جا آپ کا سوال بہت بجا ہے بھارت دانستہ طور پر کشیدگی بڑھا رہا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس نے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاظوں پر جہاں تک ممکن ہے انگیج کرنے کی پالیسی بنائی ہوئی ہے اور اس کے خیال یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو انگیج کیے رکھے تھکا دے اور اسی طرح خوانستان میں اپنی جگہ کو مضبوط بناتا ہے اپنی پوزیشن کو استقام بخشے کشمیر کے اندر جو اتنی بڑی آزادی کی تحریک چل رہی ہے اس کو دبائی جائے اور کشمیریوں کو ختم کرتا جائے تاکہ دنیا کی نظر اس طرف نہ پڑے اور تیسرا اور ایک ایسا مسئلہ بھارت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے جب سے یہ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ شروع ہوا ہے بھارت کے اسے اپنی موت نظر آ رہی ہے اور بھارت کے خیال یہ ہے کہ اگر یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا اور سپے کے ذریعے پاکستان باقی دنیا کی اکانومی سے لنک ہو گیا تو پھر بھارت کی اس خطے میں جو اس کو اپنی طاقت کا اور اپنی گھمند ہے اپنے ساری سائز کا وہ ختم ہو جائے گا اس لیے بھارت نگتار پاکستان پر پاکستانی فوج پر دباؤ بڑھائے جا رہا ہے اور آج کل جو کہ موشہ تکرین ایک سال سے پاکستان کے اندرونی حالات سیاسی طور پر بھی غیر مستحقم ہے تو اس کو یہ بھی سوٹ کرتا ہے ہماری لیڈرشپ اس طرف توجہ دینے رہی سوائے فوج کی کسی کو اس کا زیادہ فکر بھی نہیں ہے اس سے ہماری ایکانومی پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے تو بھارت اس لحاظ سے اپنے اس منصوبے کو پاید تکمیل تک پہنچ جانے میں لگا ہوا ہے لیکن فوج پاکستان بھی پوری طرح اس سے آہگاہ ہیں بدکسمی تھی صرف یہ ہے کہ ہماری نیشنل لیڈرشپ شاید اس طرف پوری توجہ دینے کا اس وقت تو ان کے پاس ٹائم نہیں لیکن جلسہ دیا چائنا کا جو نیا معاملہ چل نکلا ہے سڑک بنانے پر جو بھارت نے شور مچا ہے وہ کیا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا بھارت کو کیا نقصان ہوگا کیوں آویلہ مچا رہا ہے وہ یہ جو سڑکی آپ نے بات کی انگرائی سولیشن میں نہیں ہے چائنا ایک واضح حکمت عملی لے کر چل رہا ہے اور یہ پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہماری اقومی سطح پر اس پر سوچ بچار ہو نہیں رہی شاید نوٹس بھی نہیں کیا جا رہا یہ حران کن بات نہیں ہے حقیقت ہے کہ نپال اس سے بہت بڑا تھا اور اسی نقشے کو دوبارہ بحال کرنے کی طرف چائنا بڑے زور شور سے اس وقت کام کر رہا ہے نپالیس کی اور دوسرے لوگوں کی جو گرکھا لینڈ بنانے کے اس سطح میں ہیں وہ چائنے کے صدر سے تقیمتین ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں تو اگر آپ اس سڑک کے ساتھ جوڑیے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ لینکیجز اگر آپ نقشہ جوڑے تو لینکیجز وہ ہیں جس سے چین کی جو بھی مومنٹ ہے اپنے ساؤت ویسٹرن ڈیجن کی جو وہاں پہ اتر پردیش کے اوپر نکل جانے سے اگر کوئی مسئلہ بنتا تھا وہ ختم ہو جائے گا اور بھارت کو یہ جو خطہ ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے ان کا چین کے ساتھ دوبارہ اس میں خس کر ایک اور نیا جو چین نے اس میں قدم اٹھایا ہے وہ بھارت کو بڑی واضح وارننگ دیئے کہ اگر آپ نے ہمارے علاقے میں مداخلت بند نہ کی تو ہم پھر کشمیروں کی جد و جہد آزادی کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے ایک ایسا ایک زبردست قسم کا موقع مل رہا ہے پاکستان کو اور بھارت کو چونکہ ابھی بار بار اس چیز کا احساس ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑی طاقت کے طور پر کمسکم اپنے عوام کو دھوکہ دینے کوش کرتا رہا ہے تو اب چائنہ سے عظیمت اٹھانے کے بعد بھارت کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کرے اور ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ امریکہ کی شہ پر بھارت چین کو یہاں مصروف رکھ کر وہ کوشش میں ہے کہ اسی طریقے سے جسا میں نے پہلے آپ کے سوال میں جواب میں کہا تھا کہ ون بیلٹ ون روڈ کے مصروفے کو پاہ تکمیل تک نہ پہنچنے دے اور چار پانچ سال تک اگر وہ یہ صورتحال برقرار رکھے گا تو شاید چائنہ اس مصروفے کو ترک کر دے تو یہ بھی ایک حصہ ہے اس لیے چائنہ اگریسیولی اپنے ان تمام فلینکسوں کو کور کر رہا ہے جہاں سے بھارت نکل کر ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو اسی طریقے سے بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کے جواب میں چونکہ گریٹر نپال اور گرکھا لینڈ کی بات شروع ہو گئی ہے تو بھارت کو یہ فکر بھی ہے اور امریکہ اور بھارت کے منصوبہ کسی طریقے سے وہ جگہ جہاں سے یہ سی پیک پاکستان میں انٹر ہو رہی ہے وہاں پر اپنا حق جیتایا جا اور وہاں پر ٹرول کریٹ کی جائے اس کو بھی روکنے میں بہت مددگار ہوگی اس لیے پھر بدقسمتی یہ بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری حکومت شاہر اس طرف الائیو نہیں ہے یہ ایسا توجہوں نہیں دے رہی مسئلہ پاکستان کا بھی ہے اور یہ پاکستان کی بہت بڑی مدد ہے اور جو چین کر رہا ہے پاکستان کو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن جنر سب ہمارے ملک کا دفاع اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مضبوط ہاتھوں میں ہے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں پورا پاکستان سکون کی نیند میں سوتا ہے مگر دشمن کو بھی کمزور نہیں سمجھا جا سکتا کیا اس طرح لائن اوف کنٹرول پر فوج کو انگیج کرنا بار بار اس کی خلاف ورزی کرنا ہر وقت محاذ گرم رکھنا کیا کسی نئی ڈاکٹرائن کا پیش خیمہ ہے کوئی نئی پیداوار ہے ڈاکٹرائن کی اس سے بھارت کو فائدہ کیا ہو رہا ہے دیکھئے بھارت اس وقت اپنے سیلف کریٹڈ دباؤ میں ہے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے دنیا کو منوانا چاہتا ہے اور امریکہ کی شئے اس کو حاصل ہے اس کو مسائل کیا ہیں وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے کشمیر میں جو جد و جد آزادی ہے اس کو روکا جائے اور اس میں وہ پاکستان کی مدد چاہتا ہے یا پاکستان کو ڈرات دھمکا کر وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان اپنی جو اخلاقی اور سفارتی مدد دن کو دے رہے ہیں اسے بھی پیچھے ہٹ جائے بھارت خوانستان میں اپنی بارہ دستی چاہتا ہے بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان دباؤ میں آ کر بغیر کسی وجہ کے بھارت کی بات مانتے ہوئے بھارت کو پاکستان کے ذریعے رہداری مل جائے خوانستان میں تاکہ وہ سلطلیلیشی ریپبلکس تک پہنچ سکے اور وہ اگر کہیں بھارت کی تمام طرح کوشنوں کے باوجود تو اس تک لنک بھی حاصل ہو جائے اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ بھارت کو سب کچھ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس لیے بھارت نے ایک نئی طریقے سے نیا تو نہیں ہے وہی طریقہ ہے جو بار بار وہ دھورا رہا ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر دشترگردی کے ذریعے اور چونکہ پولٹیکلی بھی اس وقت سٹیبل نہیں ہے ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ کافی سیریس ہو چکا ہے اور اس کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جنرل ٹائر خلا مستوح صاحب آپ مارے ساتھ موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بیرونی تجارت کی پاکستان کو بیرونی تجارت میں مسلسل خسارے کا سامنا ہو رہا ہے ریپورٹ ایک سامنے آئی ہے گزرشہ چار مالی برسوں میں پاکستان کو بیرونی تجارت میں ٹھیک تھاک نقصان ہوا ہے لیکن اس کے محرکات کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کہ انتہائی اہم معاملہ جو کہ پاکستان کی تجارت سے متعلق ہے پاکستان کی اکانومی سے متعلق ہے پاکستان کو بیرونی تجارت میں مسلسل خسارے کا سامنا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق گزرشتہ چار مالی برسوں میں پاکستان کو بیرونی تجارت میں اٹھانوے ارب ڈالر خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے اٹھانوے ارب روپے نہیں ہیں یہ اٹھانوے ارب ڈالر خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے وزارت تجارت برامداد میں کمی روکنے میں ناکام رہی ہے جس کی وجہ سے برامداد پچیس ارب ڈالر سے کم ہو کر بیس ارب ڈالر تک گر گئی ہے صرف یہی نہیں ہوا بلکہ گزشتہ مالی سال میں درامداد 45 ارب ڈالر سے بڑھ کر 53 ڈالر تک پہنچ گئی ہے یعنی کہ ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے پاکستان کے تمام اہم برامدی شعبوں کی برامدات میں نمائی کمی ہوئی ہے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2013-14 کے دوران بیرونی تجارت میں خسارہ 20 ارب ڈالر رہا ہے اور مالی سال 2014-15 میں یہ مالی خسارہ 22 ارب اور 2015-16 کے درمیان یہ 24 ارب جبکہ 2016 اور 2017 میں بیرونی تجارت کا خسارہ تقریباً 33 ارب ڈالر رہا ہے یہ خسارہ ہوا ہے یہ نقصان ہوا ہے یہ رپورٹ انتہائی اہم ہے اور اس خسارے کی ذمہ داری وزارت تجارت کی ناقص پالیسیوں پر ڈال رہی ہے اور اس کی ایک اہم وجہ بھی برامدی سنتوں کے مسائل حل نہ ہونا بھی ہے اس بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے کہانیاں کیا ہیں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں جس کی وجہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ملکی معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس سے ملکی معیشت کو نقصان کیا ہوگا اور مالی خسارے کو کنٹرول کیسے کیا جا رہا ہے کیا فامولہ اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا وہ جو فامولہ استعمال ہو رہا ہے وزارت خزانہ یا وزارت تجارت کی جانب سے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے اس کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں کراچی صاحب کر رہے ہیں سینئر صحافی خورم حسین صاحب اور ساتھ میں ماہر معاشیات اور مالی امور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم صاحب آپ کا بھی شکریہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں خورم صاحب سے لے لوں ان سے زیادہ کچھ انفرمیشن لے لوں خورم صاحب پاکستان کی اسپورٹ میں نمائی کمی ہوئی ہے ایمپورٹ پر رہی ہے محرکات کیا آپ اس کی ریپورٹنگ کرتے ہیں ملکی معیشت پر اس کی کیا اثرات ہو رہے ہیں کیا سمجھ آ رہی ہے اس کی سب سے بڑے اثرات تو اس کے ملک کی کرنسی کی اوپر آئیں گے جو ابھی ہم نے جلائے کے کوئی ایک دو ہفتے پہلے دیکھا تھا کہ کرنسی میں سرن ایک دم سے ویلیو گری تھی لیکن اس کو پھر واپس اوپر لائیا گیا لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا اس طرح سے آنے والے مہینوں میں کچھ مہینے اس کو اس طرح کھینچ لیں گے لیکن آنے والے مہینوں میں اور سے اور مجبور ہونا پڑے گا گورنمنٹ کو کہ کرنسی کو اڈجسٹ کیا جائے ڈالر کے اگینسٹ اگر ہمارے ایکسپورٹ میں کہ کوئی مزید ادافہ نہیں پیدا ہوا اور دوسرا جو اس میں ایک اثرات آ رہے ہیں اکانومی پہ وہ بیسکلی فورن ایکسچینج کی اگر شورٹیج ہوتی رہے تو پھر ہمارے کرزے جو ہیں جو ایکسٹرنل ڈیٹ خاص طور پر جو بیرونی کرزے ہم لوگ لیتے ہیں ان کی تعداد بھرتی چلی جائے گی اور یہ پھر ایک ہمیں ٹرپ کی طرف لے کے جاتی ہے تو اس سچویشن کو ریورس کرنا بہت ضرور ہی ہے ڈاک سب آپ کی نظر میں رائے کیا ہے کیوں پاکستان کی ایکسپورٹ میں کمی ہو رہی ہے کیوں ایمپورٹ بڑھ رہی ہے اور یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کی ایمبیلنس کیا شو کرتی ہے اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں محرکات کیا ہیں اور ملکی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے یا ہو رہے ہیں اس کے چیز کے جو اثرات ہیں وہ تو بہت نقصان دے ابھی سارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر ہمیں دوبارہ ایمپورٹ کے پروگرام میں جانے پڑے گا کیونکہ اس سارے کے ساتھ جب آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو اس وقت صرف فورن ڈیٹ کے اوپر پیمنٹس ہیں وہ اس وقت 1.5 ڈالر تک پہنچ چکی ہیں اور مزید بھی بڑھیں گے اور مزید قرضے لینے پڑھیں گے تو یہ ایسا ویشیر سرکل ہے جس میں ہم سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اسی کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہمیں اس طرح کی ایفیشنسی چاہیے تھی ایکسپورٹس کو بڑھانا تھا جیسا کہ انڈیا بنگلہ دیش کی ڈبل ہوگی ہمارے ایک زمانے میں جو سولار پوائنٹ فائیب پرسنٹ جی ٹی پی کا ہم نے ایکسپورٹس اچھیب کیا تھا وہ کم ہوکا ٹین پوائنٹ فائیب ہو گیا جو کہ پچھلے تین ڈیکٹ سے سب سے کم ہے جب آپ ایکانومی کو ایفیشنٹ نہیں بنائیں گے اس کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ اور گروت اورینٹیڈ نہیں کریں گے تو یہ معاملہ اسی طرح سے ہم اور مشکلات کا سامنا کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسپورٹرز کو جس قدر نقصان پچھایا گیا ان کے جو ان کے ریفرنڈز روکے گئے جو ان کے ہم نے انفرسٹرکچر نہ صرف راہم نہیں کیا ہم نے ایکسپورٹس کو ڈیورسی فائی نہیں کیا اور پورا زورج جو تھا وہ سوائے اس کے کہ ایک ایسی روزی پکچر پیش کی جائے معیشت کی جو ڈارس آپ کرتے رہے اور اب اس کا آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح برا ایکسپورٹس ہوا ہے تو یہ بہت سے جو ایکانومیس سے وہ وان کرتے رہے کہ دیکھئے آپ حقیقت پسندانہ مظاہرہ کیجئے اور چیزوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کو بھانپے اور اپنی ایکسپورٹ سبسٹوشن کی طرف اشارہ دیں مگر انہوں نے اس ایکسپورٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگا کر اپنی ایف پی آر کی جو کلیکشن تھی اس کو تو انفلیٹ کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو ہماری انپورٹ ستنی بڑھ گئیں اور دوسری طرف ہم نے ایک سپورٹ کو انٹی ٹیکس میئر سے اور کچھ اس کو جو انفراسٹرکچر اور دوسری سہولیات تھی کیونکہ اتنے مہنگے انپورٹس تھے وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہی اور جس کی وجہ سے آج ہم اس سخت مشکل کا شکار ہیں لیکن سر اس میں جو کمرشل کانسلرز ہوتے ہیں ٹریڈ سیکیٹریز ہیں ان کے اوپر بہت بڑا خرچہ آ رہا ہے سالانہ دو ارب روپے سے زائد کی اخراجات اٹھ رہے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے پھر اس کا کیا وہ فیکٹر کتنا بڑا ہے جو اس کو نقصان دے رہا ہے انہوں جنہوں نے کنٹرول کرنا تھا اسے جی وہ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی ان ایفیشنسی ہے کیونکہ وہ تو محض تنخواہ لینے کے لیے اور وہاں بیٹھ کر اپنے پرکس انجوائی کرنے کے لیے ہیں انہیں تو زیادہ تر اس پاکستان کی ٹریڈ کا اور ایسی اشیاء کا جس سے ہم پاکستان میں ڈیورسی فائی کر کے زیادہ اپنی مارکٹس ڈون سکتے تھے اس کے بارے میں بھی کچھ اندازہ نہیں آپ نے دیکھا کہ دو بلین ڈالر کی تو ہماری سلانہ ریونیو لیکیج اس وجہ سے ہے کہ چائنہ سے جو ہمارا امپورٹ ہوتی ہے وہ کس قدر انڈر انوائسٹ ہے جب ہم ایک سنگل کراچی کی آوٹلیٹ کو ہی کنٹرول نہیں کر پاتے اور وہاں اتنا بڑی کرپشن ہے اور باہر یہ جتنے بھی آپ نے دیکھا کمرشل اتاشیہ سارے کے سارے یا تو سفارشوں پہ جاتے ہیں ان کی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی ان کو کسی قسم کی انسائٹ نہیں ہے کمرشل ورڈ کے بارے میں تو یہ پورا جو ڈھانچہ ہے جب تک اس میں آپ سٹرکچر ری فارمز نہیں لائیں گے یہ ہم انہی طرح کی باتوں کا شکار رہیں گے اور اس خسارے میں ہمیں کوئی کمی ہوتا ہوا نہیں دیکھتا خورم صاحب ظاہر ہے بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں اپنا آپ کی تجربہ ہے ہم آپ کے آرٹیکلز پڑھتے ہیں کیسے کنٹرول ہوگا یہ مالی خسارہ ابھی فارمولا کیا استعمال کیا جا رہا ہے فیلحال گورنمنٹ نے ایک انسینٹیو پیکیج آناؤنس کیا تھا جنوری میں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو اسی عرب روپے ایک سوٹر کو انسینٹیو دینے کے لیے لیکن تب سے اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافی کم اس کا کوئی اثرات ہوئے ہیں اور ان فاکٹ بہت کم ایسے سنتیں ہیں جنہوں نے اس کا فائدہ ہوتھانے کی کوشش بھی کی ہے کیونکہ وہ ان کی طرف سے اور پھر مجبوریاں ہوتی ہیں یہ جو انسینٹیو ہوتے ہیں ان کو سٹرکچر سہی طرح سے نہیں کیا گیا ہوتا یا یہ صرف فارمول سیکٹر یا صرف جو بڑی سنتکار ہیں اور اس کا فائدہ صرف وہ ان کو مل جاتا ہے تو فیلحال ہمارے معلومات کے مطابق کوئی چورہ سے پندرہ عرب روپے تک کی اپلیکیشنز ریسیب ہوئی ہیں گورنمنٹ کے پاس اسی سکیم کے انڈر اور کوئی لڑ بڑ تین عرب روپے اس سکیم کے انڈر دیا گئے ہیں جو بہت ہی معمولی ایک اماؤنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص انسینٹیو نہیں اناؤنس کیا گیا ہے دونوں کا بہت شکریہ لیکن اور بھی جو فیکٹر سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے رہنمائی فرمائی دونوں ان ایکسپرٹس نے کہ ٹریڈ ڈیویلپنٹ ایتھارٹی کے سربراہ کا تقرر اس کے لیے میرٹ اور کوائد و زوابط کو نظر انداز کیا گیا ہے کمرشل کانسل اور تجارتی سیکٹریوں پر سالانہ دو عرب روپے سے زائد کے اخراجات اٹھ رہے ہیں جی پی پلس کا ہمیں درجہ ملا تھا لیکن اس کے باوجود بھی برامدات میں کمی ہوئی ہے اور یہ سارے فیکٹرز ہیں بہرحال اس کو جلد نہ سنبھالا جس طرح سے خورم صاحب فرما رہے تھے کہ ایک یا دو مہینے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ اس کو کنٹرول یہ نہیں ہو سکے گا لہٰذا اس کی وجہ سے اس کو سمجھنا ہوگا اور اس خسارے کو کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ معیشت کو ایک بڑا دھجکہ لگنے کا بہرحال خطرہ بلکل سامنے کھڑا ہے اور جس طرح سے پینما کیسے جڑی ہوئی معیشت ہے جس طرح سے ایکانومی کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک بن رہا ہے یہ انتہائی خطر مارک صورتحال بنا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام میں اختتام کو پہنچتا ہے کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا گردوں نے وہاں کا بہت سا خیال رکھیے گا خیال رکھیے گا موسیقی